بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا ایک کزن مہربان جو کہ ہمیشہ مجھ سے خوش اخلاقی سے پیش آتا مجھے نئی نئی چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا تھا سارے خاندان میں مشہور تھا کہ مہربان کے پاس بہت ساری بلکہ دنیا بھر کی معلومات ہوتی ہیں مجھے مہربان سے بات کرتے ہوئے مجھے مہربان سے بات کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں لگا کہ وہ کچھ غلط سوچ رہا ہے میں جب بھی بات کرتی وہ ہمیشہ مجھے اچھی اچھی باتیں بتاتا لیکن ایک دن مجھے شک تو تب ہوا جب میں پشلی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی مہربان ہمیشہ ایک بات ضرور کرتا تھا کہتا ناظنین کچھ بھی ہو جائے میں جو تمہیں باتیں بتاتا ہوں وہ خاندان کی کسی اور لڑکی کو پتا نہ چلیں میں صرف اور صرف تمہیں آگے لے کر جانا چاہتا ہوں باقیوں کا میں نے ٹھیکا نہیں اٹھا رکھا پہلے تو یہ بات مجھے مہربان کی کرم نوازی لگتی تھی لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ مہربان میری اور بھی کزنز کے ساتھ باتیں کرتا تھا میں مہربان پر شک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس نے کبھی مجھ میں میری ذات میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی وہ تو مجھے ہمیشہ آگے کی باتیں بتاتا تھا مہربان کی نیت پر میں کیوں کر شک کرتی وہ مجھ سے کہتا کہ تم اپنی انگریزی صحیح کرو بول چال سیکھ لو اچھے کپڑے پہنا کرو آج کل ایسی لڑکیوں کو کوئی نہیں پوچھتا جنہیں صحیح کپڑے پہننے کا ڈھانگ نہ ہو یا پھر انہیں بات چیت کرنا نہ آتی ہو میں مہربان کی انہی باتوں کی وجہ سے اس پر بے پناہ بھروسہ کرنے لگی ایک دن مہربان کہنے لگا تم میرے ساتھ بازار چلو میں تمہیں فوٹو اسٹوڈیو لے کر چلتا ہوں تمہاری پانچ چھے فوٹو بنوا لیتے ہیں میں خوش ہو گئی مہربان نے کہا کہ یہ تصویریں نوکری کے لئے کام آتی ہیں اگر تم یہ تصویریں بنوا لگی تو زندگی بھر تمہارے کام آئیں گی انہی تصویروں سے پاسپورٹ بھی بنتا ہے انہی تصویروں سے سیوی بھی بنتا ہے میں نے مہربان کی باتوں میں آ کر اسٹوڈیو میں جا کر پانچ چھے تصویریں بنوا لیں میں ڈر تو بہت رہی تھی لیکن اس اسٹوڈیو کی شہرت بہت اچھی تھی نوی کلاس میں جب مجھے تصویریں بنوا لیتیں تو ابا مجھے اسی اسٹوڈیو میں لے کر گئے تھے اور یہ آدمی بھی ابا کا جاننے والا تھا اس لیے مہربان پر شک کرنا بلا وجہ کی بے وکوفی تھی میں نے تصویریں بنوا لیتیں مہربان نے مجھے کہا کہ اب میں تمہیں خوش خبری دوں گا بس تم اس دن کا انتظار کرو جب تم نوکری کے لیے پاکستان سے باہر چلی جاؤ گی مہربان کی باتیں تھیں کوئی گویا اندھیری رات کا کوئی جلتا چراغ جس نے مجھے ایک امید اور ایک روشنی دکھا دی تھی میں مہربان کی باتیں دن رات سوچتی اور اپنے آنے والے دنوں کے بارے میں بہت ساری منصوبہ بندی کرتی میں نے راستوں پر چل پڑی تھی ایک دن چھوٹا بچہ ہمارے گھر آیا اور کہنے لگا آپی تمہیں مہربان نے کھیتوں میں بلایا ہے میں مہربان کی بات سننے کے لیے تمہیں گئی اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا لفافہ تھا کہنے لگا کہ اس میں تمہاری خوش قسمتی کا پروانہ ہے میں نے اس سے وہ لفافہ لے لیا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس میں کسی نوکری کا یا کسی تکروری کا ذکر ہوگا میں یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے گھر پہنچی دیکھا آگے مہمان بیٹھے ہوئے تھے یہ مہمان میرے رشتے والے مہمان تھے انہیں دیکھ کر ماتے پر پسینہ آنے لگا کیا اممہ میرا رشتہ کرنے جا رہی ہیں ان لوگوں کی حالت سے ایسا ہی لگ رہا تھا جب بھی گھر میں کوئی پانچ کلو والی مٹھائی لے کر آتا میں سمجھ جاتی کہ بات رشتے کی ہی ہو رہی ہے میرے گھر میں میرے علاوہ رشتے والا کوئی نہ تھا خیر میں بیٹھ گئی اممہ نے مجھ سے کہا کہ لال والا چوڑا پہن کر ان لوگوں کو چائے دو یہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں دور پار سے آئے ہیں تمہاری شہرت ہی اتنی ہے تم پورا دن گلیوں میں پھرتی پھرتی رہتی ہو اور اپنی حبصورتی اور حسن کے جلوے بکھیرا کرو تاکہ تمہیں دیکھ کر لڑکے اچھی طرح سے اپنی آنکھیں تھنڈی کریں اور پھر جا کر تمہارے رشتے کی باتیں ہوں ان لوگوں کو دیکھو ان کے چال چالن ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے تو یہ موچی میراسی لگ رہے ہیں یہ لوگ تمہارا رشتہ لے کر آئے ہیں اب پورے محلے میں بدنامی ہوگی کہ ایسے لوگ تمہارا رشتہ لے کر آتے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ٹھیک میں بہت شرمندہ ہوئی تھی میں تو مہربان کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی خیر مجھے اممہ کی باتوں کی کتان کوئی پرواہ نہ تھی میں نے ان لوگوں سے سلام دعا کر لی اس کے بعد کمرے میں آ کر وہ لفافہ کھولا اس میں میری تصویریں بھی تھی اور ساتھ ہی ایک سبز رنگ کی چھوٹی سی کتاب بھی تھی اسے پاسپورٹ کہتے تھے مجھے تو ان دنوں ان ساری چیزوں کا نہ پتا تھا میں نے وہ سبز رنگ کی کوپی اپنے پاس رکھ لی اگلے دن مہربان نے مجھے دوبارہ سے کھیتوں میں بلایا مجھے تفصیل میں سمجھایا کہ یہ نوکری کا پروانہ ہے اور یہ کہ مجھے کچھ ہی دن میں پاکستان سے دوبارہ روانہ ہوگا میں مہربان کی باتیں سن کر خوش ہو گئی تھی میرے لیے تو دوبارہ ایک خوابوں والی جگہ تھی جس کے بارے میں میں نے بڑی بڑی باتیں تو سن رکھی تھی لیکن آج تک دوبارہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا ہو بھی کیسے سکتا تھا میں ایک میڈل کلاس کھرانے کی لڑکی تھی مجھے مہربان نے کہا کہ یہ بات میں اپنے گھر والوں کو قطع نہ بتاؤں ورنہ وہ مجھے دوبارہ بھیجنا گوارہ نہیں کریں گے مجھے مہربان نے کہا تھا کہ وہاں جا کر تمہیں بس کھانا پکانا ہوگا وہی کھانا جو تم گھر میں بناتی ہو ایک پاکستانی فیملی ہے یہ لوگ سادہ کھانا کھاتے ہیں تمہیں تقریباً ایک لاکھ کے قریب تنخواہ دیں گے انہیں تم جیسی ماسوم اور سیدھی سادھی لڑکی کی ضرورت ہے مہربان کی باتوں میں آ کر میں اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر اس کے ساتھ ائرپورٹ پر چلی گئی میں تو یہ بھی نہ جانتی تھی کہ میرا آگے کے بارے میں مجھے ذرا بھی خبر نہ تھی میں تو بس مہربان کے دکھائے ہوئے خوابوں کے پیچھے جا رہی تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد ائرپورٹ پر جہاز کے چلنے کا اعلان ہو گیا مجھے مہربان نے کہا کہ دو تین دن کے بعد میں ایک آدمی کو فون کروں گا وہ تمہیں نوکری پر لے جائے گا فیلحال ائرپورٹ پر لینے کے لیے تمہیں دو تین لڑکی آئیں گی وہ ساری باتیں سمجھا کر چلا گیا تھا میں پریشان سی جہاز میں بیٹھی پہلی بار مجھے پتا چلا کہ ہواوں میں پرواز کتنی مشکل خوفناک اور ڈراؤنی ہوتی ہے پر یہ نہ جانتی تھی کہ آگے کا راستہ اور زیادہ کٹھن اور ڈراؤنہ ہونے والا ہے کچھ وقت کے بعد جب میں ائرپورٹ پر اتری تو دبئی کی سرزمین آ چکی تھی مجھے لینے کے لیے پہلے ہی تین چار لڑکیاں آ چکی تھی انہوں نے مجھے کیسے پہچانا اس بات سے تو میں بھی باخبر نہیں تھی لیکن ان کی چال ڈھال اور ان کے رنگ ایسے تھے کہ وہ کچھ شریف لڑکیاں معلوم نہ ہوتی تھی ان کا لباس بھی بڑا ہی مختصر تھا میں ان سے بات کرتی تو وہ بات بات پر میرا مزاق اڑا تھی ایسا لگتا تھا جیسے انہیں میں کوئی بہت ہی سادہ اور بےوقوف لڑکی لگتی ہوں میں سوچا کہ شاید اس پاکستانی خاندان میں ایسی ہی لڑکیاں ہوتی ہوں گی تب ہی وہ مجھے اتنی زیادہ تنخواہ پر کھانا پکانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں میں چپ چاپ ان لڑکیوں کے ساتھ چلی گئی میں سوچ رہی تھی میں جاؤں گی تو کسی گھر میں جا کر کھانا پکانا پڑے گا لیکن یہ لڑکیاں جاتے ہی مجھے ایک مخملی پردو والے کمرے میں لے گئیں یہ کمرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت نرم ریشم کے پردو سے سجا ہوا تھا میں دیکھ کر پریشان بھی ہوئی حیران بھی ہوئی اور خوش بھی تھی کہ چلو اتنی اچھی جگہ پر میری رہائش ہے ابھی دس منٹ بھی نا گزرے تھے کہ ایک عجیب سے تیورو والی عورت میرے کمرے میں درد کی عمر چاریس پینتالیس سال ہوگی لیکن اس نے بھڑ گیلے کپڑے اور شوخ میک اپ کر رکھا تھا وہ اپنی عمر سے کم نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی اس نے مارڈرن قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے مجھے آتے ہی سر سے پاؤں تک جائزہ لے کر کہنے لگی تم تو واقعی میں اچھی خاصی خوبصورت ہو لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تمہاری بھی قسمت ہم جیسی ہوگی کیا مطلب ہے میں کھانا پکانے کو بری بات نہیں سمجھتی گھر میں بھی تو یہ سارے کام کرتی تھی میری بات سن کر وہ کہہ کہہ لگا کر ہس بڑی اور بولی یہاں تمہیں کھانا نہیں پکانا پڑے گا بس پیش ہونا پڑے گا کیا مطلب پیش ہونا پڑے گا تم مطلب بعد میں سمجھنا پہلے جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو یہ لڑکیاں کر تمہیں تیار کریں گی کسی کسن کی چونچاں کرنے کی کوشش مت کرنا دیکھو تمہارے ساتھ ہونا وہی ہے جو ہم چاہیں گے تم وہی پہنو گی جیسا ہم کہیں گے اس لیے بلا وجہ مضاہمت کر کے مضاہمت کر کے خود کو تکلیف مت دینا میں سمجھی شاید یہ کوئی موڈرن ہوتیل ہوگا اس لیے مجھے موڈرن کپڑے پہنائیں گے لیکن وہ لڑکیاں مجھے آ کر دلہن والا لباس پہنانے لگیں میں پریشان ہو گئی تھی تم لوگ مجھے دلہن والے کپڑے کیوں پہنا رہے ہو میری بات سن کر ایک لڑکی ہس پڑی اور بولی اس لیے کہ تمہارا دلہ تمہیں دیکھنے آ رہا ہے کون سا دلہ اب میں واقعی میں پریشان ہو گئی تھی کیا یہاں میری کسی سے شادی ہوگی ان میں سے ایک لڑکی کھل کھلا کر بولی ایک نہیں تمہاری ہر روز شادی ہوگی فکر نہیں کرو تمہارے سارے ارمان پورے ہو جائیں گے میں تمہارے جیسی شریف لڑکیوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں باہر سے بہت ہی زیادہ پاک پویتر ہوتی ہیں لیکن ان کو اندر سے دیکھو تو ہم سے بھی زیادہ تشنگی ان میں ہوتی ہے اس سے پہلے کہ میں اسے جواب دیتی وہی چالیس سالہ عورت دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی لڑکیوں اس کے لیے تو آج بہت خاص قسم کے انتظامات کرنا پڑیں گے اب سب کچھ بدل گیا ہے تم لوگ جاؤ اسے میں تیار کرتی ہوں اس عورت کی بات سن کر ایک لڑکی میری طرف حکارت سے دیکھ کر بولی انہ اس کو اتنا بھی کیا تیار کرنا بکنا تو اس نے بھی دو ٹکے میں ہے ہاں پہلی بار ذرا زیادہ قیمت لگ جائے گی لیکن پھر تو یہ ہم جیسی ہی ہے نہیں نہیں یہ تم جیسی ہرگز نہیں ہے اس کے لیے تو قیمت زیادہ لگانی پڑے گی مجھے وہ عورت بڑے مانیخیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اب مجھے بات کچھ کچھ سمجھ آنے لگی تھی کہ یہ لوگ مجھے بیچنے کی بات کر رہے تھے میری تو ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑ گئے میں نے فوراں اس بڑی والی عورت سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو کہنے لگی کہ بی بی تم ہوش میں تو ہو ہم روانی سے اردو بول رہے ہیں اور تمہیں اتنا تو پتا ہی ہوگا کہ اردو تمہارے ہی ہم بطن بول سکتے ہیں تمہیں دبائی نہیں کراچی لائے گیا ہے اب تم اپنا مو بند کر کے رکھو یہ مت سمجھنا کہ تم تھوڑا سا چیخ ہوگی اور پولیس آ جائے گی میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے تمہارے اس کزن کو جو کہ تمہیں جھانسے سے یہاں لائیا ہے دبائی میں یہ سارے کام نہیں ہوتے ہاں اس کے بعد اگر تم دبائی چلی جاؤ تمہاری قسمت جاگ جائے تو وہ الگ بات ہے ورنہ تو یہاں پر تمہارے لیے کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا جو تمہیں بچا کر لے جائے اور بار بار تمہارے سامنے تمہید نہیں بان سکتی سن لو کہ تمہیں کوٹھے میں بیچا گیا ہے اب ہر روز تمہاری قیمت لگے گی لیکن کیونکہ آج تم پہلی بار آئی ہو اس لیے تمہاری قیمت زیادہ لگے گی شریف گھر کی لڑکیاں ویسے بھی بہت زیادہ قیمت میں بکتی ہیں اتنا کہہ کر اس نے میرے اوپر سرخ چادر ڈال دی میں سن بیٹھی رہ گئی تھی جانتی تھی یہاں سے نکلنا ناممکن ہے دو ہی دن کے بعد میری بولی لگائی گئی ایک آدمی آیا جس نے مجھے وہاں سے پچاس ہزار روپے میں خرید لیا اس آدمی نے زندگی میں شاید پہلی بار میرے جیسی لڑکی دیکھی تھی کہنے لگا تو تو ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے گی میں صاف بات کروں گا میں تجھے جا کر کسی اچھی جگہ پر بیچوں گا تیری اہمیت وہی لوگ سمجھیں گے جنہیں خوبصورتی کی قدر ہوتی ہے وہ مجھے لے کر سچ مچ دبئی چلا گیا یہ بات میرے لئے حیران گن تھی میری قیمت زیادہ لگی تھی اس لئے وہ آدمی مجھے پچاس ہزار روپے میں خرید کر لے گیا تھا خیر وہاں پہنچ کر مجھے دوبارہ سے اسی طرح تیار کر کے ایک بازار میں بٹھایا گیا تھا یہاں پر مجھے کوئی بھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے اتنے آنسو جو میں نے زندگی بھر نہیں بہائے ہوں گے یہاں بھی نظام تو وہی تھا لیکن باتیں ذرا مختلف تھیں عورتوں کے ہلیے الگ تھے لیکن کاروبار سارے کسرے کا سارا وہی تھا لڑکیوں کو بیچنے کا کاروبار جس سے ان سب کو منافع ملتا تھا میں ساری حقیقتوں کو سمجھ چکی تھی میں یہ بھی جان چکی تھی کہ میں بہت بے بس ہوں میں ان لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی سوائے آنکھوں سے آنسو بہانے کے میں مسلسل رو رہی تھی جب ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا جلدی چلو تمہیں گمرے میں بٹھانا ہے چکی ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تمہاری قسمت بدل گئی ہے جلدی آو لڑکی اپنی آنکھوں سے یہ آنسو صاف کر لو اس آدمی کے کہنے پر میں کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور جا کر بڑے سے کمرے میں بیٹھ گئی یہ ہال نما کمرہ تھا یہاں پر آس پاس چھوٹی چھوٹی کرسیاں بھی رکھی تھی اور دو تین قسم کے بیٹ بھی لگائے گئے تھے مجھے دلہن کی طرح ایک بیٹ پر بٹھا دیا گیا تمہاری قیمت لگانے کو ایک شخص آ رہا ہے اسے بتمیزی مت کرنا ورنہ میں تمہیں کراچی بھیج دوں گا اور وہاں پر تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کس قسم کے لوگ آتے ہیں اور کیا باتیں ہوتی ہیں میں چھپ کر کے بیٹھ گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کسی رحم دل انسان کے ہاتھ لگ جاؤں میں نے اوپر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اس نے مجھ سے کلام بھی نہیں کیا اور پھر باہر چلا گیا پانچ کروڑ روپے باہر سے مجھے گرجدار آواز سنائی تھی یہ شاید اس نائکہ کی آواز تھی جو کہ یہاں لڑکیوں کو بیچنے کا کام کرتی تھی پانچ کروڑ روپے ٹھیک ہے پانچ کروڑ روپے ادا کر دیے جائیں ایک بھاری سی آواز جو کہ مردانہ تھی دوبارہ ابری پانچ کروڑ روپے میں اپنے ذہن میں سوچنے لگی کہ کون بیوقوف ہے جو مجھے پانچ کروڑ روپے میں خرید رہا ہے پانچ کروڑ روپے میں تو اس کو آدھا پاکستان مل جائے میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی اٹھو جلدی سے تیار ہو جاؤ بی بی تمہاری تو قسمت کھل گئی شکر کرو کہ میرے چنگل سے نکل کر جائی ہو یہ مہربان تمہیں خرید کر لے کر جا رہا ہے لیکن دیکھ لینا کہ کہیں تمہیں آکے نہ بیچتے جس نے تمہاری قیمت پانچ کروڑ روپے ادا کی ہے اس نے کچھ سوچ کر ہی تمہیں خریدہ ہوگا مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے اتنا کہہ کر اس نے مجھ سے خداحافظ کہہ کر باتجیت ختم کر دی مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا دیا گیا میرا ذہن ہزاروں سوالوں میں الچھا ہوا تھا میری قیمت پانچ کروڑ روپے آخر کوئی انجانہ آدمی مجھے کیوں پانچ کروڑ روپے میں خریدے گا اسے مجھ سے کیا فائدہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ بڑھا خوست ہو اور اس کے ذہن میں بہت سارے ارمان باقی ہوں تو وہ کوئی جوان عورت سے شادی کرنا جاتا ہو میں یہی باتیں سوچ رہی تھی پھر مجھے اس گھر میں پہنچا دیا گیا جو کہ میرے مالک کا گھر تھا اور جہاں پر مجھے پوری زندگی گزارنا تھی میں نے دیکھا یہ گھر انتہائی خوبصورت تھا گھر کے پاس ہی ایک گھر کے پاس ہی ایک مسجد تھی گھر کے کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی یہ سن کر میں چونک گئی میرے ذہن میں نہ جانے کیوں ایک امید سی جاگی کہ یہ جو بھی شخص مجھے یہاں خرید کر لیا ہے خوف خدا والا ہوگا لیکن اس نے مجھے خریدا کیوں کیا اس کی نیت میرے بارے میں صاف نہیں میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک آدمی آیا اور مجھے دوسرے کمرے میں لے کر گیا کہنے لگا آپ یہاں پر رہ سکتی ہیں صبح تک آپ کے کاغذات میں اپنے پاس رکھوں گا مالک آئیں گے تو ان سے بات چیت کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ مزید کیا کرنا ہے اس کے جانے کے بعد میں اتمنان سے کھانا کھا کر سو گئی نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا میں ایک محفوظ پناہگاہ میں آ گئی ہوں ایک شنہ سائی ستھی دل میں جو مجھے تسلی دے رہی تھی کہ یہاں میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا ایک الگ ہی احساس ہو رہا تھا صبح میری آنکھ کھلی تو دوسرے کمرے سے تلاوت کی آواز پھر بھی مجھے دل کو لگنے لگا میں سمجھ گئی کہ یہاں کوئی بہت ہی نیک انسان رہتا ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک آدمی ہو اور اس کی اولاد بدکار ہو ہو سکتا ہے کہ یہ باپ نیک ہو اور اس کی اولاد بدکار ہو میں تو یہی اندازے لگائے ہوئے بیٹھی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ تلاوت بند ہوئی تو میں نے دیکھا میرے کمرے کی طرف کسی کے قدموں کی آہٹا رہی تھی میں نے دیکھا یہ ایک بڑھا بزرگ تھا میں سوچنے لگی کہ شاید اسے ایک نوجوان لڑکی کی سنگت چاہیے ہوگی لیکن چہرے پر بے اندہا نور تھا میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا بیٹی میں نے تمہیں اس لیے نہیں بچایا کہ تم سے کوئی فائدہ حاصل کر سکوں بلکہ اس لیے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں میں جانتا ہوں تم ایک نیک ماں باپ کی بیٹی ہو اور اللہ نے ہمیشہ مجھے نیک لوگوں کی مدد کے لیے ہی بھیجا ہے میں نے جب تمہیں دیکھا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ تم اس سارے کام کے لیے راضی نہیں ہو تمہیں زبردستی وہاں بٹھایا گیا تھا یہ لباس بھی تم پر ایسا ہی تھا جیسے تم نے پہلی بار پہنا ہو تب ہی میں نے تمہیں پانچ کروڑ دے کر خریدا پر اپنے لیے نہیں کسی اور مقصد کے لیے میں ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی دل کو ایک اتمنان اور ایک سکون تھا ظاہر ہے جن لوگوں نے مجھے اتنی مہنگی قیمت میں خریدا وہ میری بے قدری تو نہیں کریں گے کہاں پچاس ہزار اور کہاں پانچ کروڑ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھ سے کچھ دستخط کروائے کاغذات بھی لکھوائے اور کہنے لگے تم جب تک جاہو اس گھر میں رہ سکتی ہو بیٹی لیکن مجھے اچھی طرح پتہ ہے تم شریف ماں باپ کی لڑکی ہو ماں باپ کے گھر جانا ہی چاہو گی اس لیے ہم تمہیں تمہارے آبائی گھر پہنچ جائیں گے اور دوبارہ اسی غلطی مت کرنا کبھی کسی جانے ان جانے شخص پر بھروسہ کر کے اپنے ماں باپ کر اتنے کا مقصد نہیں بتایا تھا جو وہ باتوں باتوں میں ذکر کر رہے تھے کہ میں نے تمہیں کسی خاص مقصد کے تحت خریدا ہے یہ میں نہیں جان پائی تھی اگلے دن میں ائرپورٹ پر موجود تھی مجھے پاکستان پہنچا دیا گیا اور یوں میرے ذہن میں وہ تجسس ادھورہ رہ گیا مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل سکا تھا جب میں گھر واپس آئی تو تب تک ساری حقیقت میرے گھر والوں کو پہلے ہی پتہ چل چکی تھی کیونکہ میرے کزن نے اپنی حقیقت خود تو بیان نہیں کی لیکن دو تین اور لڑکیاں جنہیں وہ اس طرح نوکری کا جھانسہ دے چکا تھا انہیں تھوڑی بہت خبر تھی کہ میں اپنے اس کزن سے بات چیت کرتی ہوں اور نوکری کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہوں کیونکہ ایسی باتیں میں کیا کرتی تھی انہوں نے میرے امہ ابا کو بتایا سب لوگوں نے مل کر اسے تھانے میں بند کروایا یوں اس نے اپنے جنگ کا احتراف کر لیا لیکن جب میں گمشدہ ہو گئی تھی تو پھر مجھے ڈھونڈا ان کے لئے مشکل ہو گیا انہوں نے مجھے ڈھونڈا تو بہت میں نہیں ملی تو اپنے قسمت پر صبر کر لیا مجھے سب نے دیکھا تو بہت حیران ہوئے سب نے مجھ سے یہی کہا کہ گلتی تمہاری تھی تمہیں ماں باپ کو بتائے بغیر اتنی دور نہیں جانا چاہیے تھا میں نے امہ ابا کو یقین دلایا کہ میں محفوظ ہوں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا تو ان کے دل کو بھی اتمنان ہوا لیکن میں ابھی تک اپنے محسن کو نہیں بھولی تھی میں بار بار اسے یاد کرتی اور یہی سوچتی کہ آخر کوئی تو بات ہوگی جو اس نے مجھے خریدا ہے کیا مجھے اس سے بات کرنی چاہیے لیکن میرے پاس کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں تھا میں ہر روز دعا کرتی کہ مجھے کسی طرح اس کے مجھے پیسے دے کر آزاد کرنے کا مقصد سمجھ آ جائے کہ ایک دن میں نے ایک اخبار پڑھا اس میں اسی بڑھے کی تصویر تھی ساتھ میں ایک خبر بھی لگی ہوئی تھی کہ دبی کے کروڑ پتی شخص نے اپنے بیٹے کی بیماری کا صدقہ نکالنے کے لیے اتنے اتنے پیسوں سے لوگوں کی مدد کی اور میں نے دیکھا ان کے بیٹے جس کی عمر سترہ سال تھی کینسر میں مبتلا تھا اور اس کی زندگی کم رہ گئی تھی شیخ صاحب نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اتنے صدقات کیے اتنے لوگوں کی مدد کی کہ ان میں ایک میں بھی شامل تھی یوں اللہ نے ان کو میرے لیے وسیلہ بنا دیا خبر پڑھ کر میں نے اپنے رب سے بے پناہ دعائیں کی کہ جس شخص کو وسیلہ بنا کر تو نے مجھے اپنے گھر تک واپس پہنچایا میری عزت کو بچایا اللہ تو اس کو بھی شفا دے دے میں آپ سب سے بھی یہی ترخواست کروں گی کہ میری کہانی سننے کے بعد میرے محسن کے لیے دعا ضرور آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ